اسلام علیکم ناظرین اسلام سے دور الہاد کے قریب خدا کے منکر دین سے دور مذہب کے انکار کرنے والے ترقی آفتہ لوگوں میں جرائم کے ہولناک مناظر دیکھتا ہوں تو دل دہل جاتا ہے ایسا ہی ایک منظر پچھلے دنوں میں ڈیلی میل کے اندر رپورٹ ہوا جیسی میں نے وہ رپورٹ پڑی تو میرے رونگتے کھڑے ہو گئے اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اسلام اور ایمان کی روشنی سے نوازا ہے ہوا کچھ اس طرح کہ دو بہن بھائی تھے بہن کا نام امبر گپسن تھا اور بھائی کا نام کورنر گپسن تھا بہن سولہ سال کی تھی بھائی جو ہے وہ اس کی عمر زیادہ تھی تو دوہزار اکیس میں بھائی نے اپنی بہن کے ساتھ زیادتی کی اور زیادتی کرنے کے بعد اسے زندہ مار دیا اسے قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد پھر اس کی لاش کو برہنا کیا برہنا کر کے باہر جنگل کی اندر کہیں پھینک دیا یہ واقعہ ہیملٹن ساؤتھ لنکا شاعر کا واقعہ ہے پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ پنتالیس سالہ سٹیفن کوریگن نامی شخص اس کو جنگل کی اندر اس خاتون یعنی ایمبرسن گپسن کی لاش ملی تو پھر اس نے بھی اس کے ساتھ صفحہ کانا اور ظالمانا اس لاش کے ساتھ طرز عمل اختیار کیا اور پولیس نے جب وہ لاش برامد کی تو اس لاش سے انتالیس مقامات سے اس پنتالیس سالہ سٹیفن کوریگن کے ڈی این نے ملے جس سے واضح طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے بھی اس خاتون یعنی جو سولہ سالہ ایمبرسن تھی اس کی لاش کے بے حرمتی کی ہے اور اس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے آپ اس تعفن زدہ ترقی کو دیکھئے کہ اس کو صدا بھی کس انداز میں دی گئی کہ وہ سٹیفن کوریگن کے جس نے ایک خاتون کے ساتھ ایک لڑکی کے ساتھ جو سولہ سال کی تھی اس کے ساتھ یہ حرکت کی تو اس کو اس کی صدا نہیں دی گئی کہ اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے بلکہ اسے صدا یہ دی گئی کہ اس نے بجائے اس کے کہ وہ پولیس کو بتاتا جیسے اسے لاش ملی اس نے پولیس کو نہیں بتایا بلکہ وہ خرابی کا موجب بنا ہے تو اس لیے اسے اس کی صدا دی گئی اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے اس معاشرے کے اندر آئے روز اس طرح کے بے شمار واقعات دیکھنے میں آتے ہیں اور پھر وہاں پر ریپ زیادتی اور یہ بے حیائی اس طرح کے کام وہ معمول کے مطابق سمجھے جاتے ہیں بلکہ راستے میں چلتی ہوئی خواتین کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب ان پر کوئی چلتے ہوئے کوئی حملہ آور ہو تو وہ ان کے سامنے سرنڈر کر دیں تا کہ کہیں وہ انہیں قتل نہ کر دیں حرمت والے رشتوں کی پامالی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کے انکار کی تہذیب الہاد کے قریب اور دین سے دور مذہب کی منکر ترقی آفتہ قسم کی جسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ تہذیب اس کے اندر کیسے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں اور کس طرح وہاں صفاقیت اور وہاں ظالمانہ اور پھر کس طرح یعنی جو کمزور ہوتا ہے اس کے ساتھ کس طرح کا بیہیو اور انداز اختیار کر کے کس طرح سروق کر کے اس کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے آپ ان تصاویر سے دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس خاتون اس بچی کی سولہ سالہ لڑکی کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں اور پھر جنہوں نے اس کے ساتھ صفاقانہ رویہ رکھا ہے آپ ان کی تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک بھائی نے پہلے اپنی بہن کے ساتھ زیادتی کی اور اس کی لاش کو جنگل میں پھینک دیا اور پھر جنگل میں پھینکی ہوئی لاش کے ساتھ ایک پنتاری سالہ بابے نے کس طرح زیادتی کی اور اس کی بے حرمتی کی ایسے لرزہ خیز اور ہولاک واقعات سننے کے بعد اور ان کی حوالے سے پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی روشنی سے منور کیا ہے اور ہمارے دلوں کو اسلام کی نورانیت سے فیضیاب کیا ہے جس کی وجہ سے ہم ایسے کاموں کو برا جانتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات میں ایسے زیادتی کے حوالے سے سزائیں تجویز کی ہیں اور اس سے دور رہنے کے لیے اقدامات کرنے کا حکم دیا ہے اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یعنی جو راستے اس طرف لے کر جاتے ہیں ان راستوں پر بھی نہ چلو اس حد تک پبندی کرنے کی تلقین کی گئی ہے اس حکم پر عمل پیرا ہوتا ہے تو پھر وہ اس بے حیائی کے راستے پر نہیں چلتا اور حرمت والے رشتوں کے حوالے سے تو خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ جو حرمت والے رشتے ہیں ان کا تو خصوصی احترام کیا جانا چاہیے ان کے ساتھ شادی کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے چے چائے کہ ان کے ساتھ ایسی زیادتی کی جائے جس طرح کی زیادتی کا منظر یا مظہر ہمیں ایک ترقی آفتہ ملک کے شہر ہمیلٹن میں دیکھنے میں آیا ہے یا جس طرح کا واقعہ وہاں رپورٹ ہوا ہے ایسے واقعات جہاں بھی ہوں ان کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں خصوصی طور پر اس حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہو کر اور اس کے رسول کے فرامین کو اپنا کر ایسے کاموں سے دور رہنے کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک مقصد موجود ہے ہمارے پاس ایک ہدایت موجود ہے جس کی روشنی میں ہم چل کر اس سے دور رہ سکتے ہیں اور ہم دین اور مذہب اور اللہ کے اقرار کے ساتھ اس پر ایمان کے ساتھ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں اور وہ لوگ بھی بچ سکتے ہیں جو دین کا انکار کرنے والے الہاد سے دور اور خود کو ترقی آفتہ اور موڈرن کہلاتے ہیں وہ بھی یہ ہدایت اپنائیں گے تو وہ بھی اپنے آپ کو محفوظ اور ذنی حوالے سے اتمنان اور سکون محسوس کریں گے